السلام علیکم آج ہم برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں واقع اس تاریفی اجائب گھر کے دورے کے بارے میں ایک اردو مضمون پڑھیں گے تعلیمی دورہ پچھلے ہفتے ہم لوگ ایک تعلیمی دورے پر گئے تھے ہم اپنی تاریف کی کلاس کے ساتھ ایک تاریفی اجائب گھر دیکھنے گئے تھے اس اجائب گھر کا نام امپیریل وار میوزیم نارف ہے یہ مانچسٹر میں واقع ہے اس ٹرپ پر ہماری کلاس کے علاوہ تاریخ کی دو اور کلاسیں بھی ہمارے ساتھ تھیں اس طرح اسادزہ کو ملا کر ہم تقریباً اسی لوگ تھے اسی لیے ہمیں دو کھوچز لینی پڑی چونکہ یہ میوزیم تقریباً پندرہ میل کے فاصلے پر ہے ہمیں وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹا لگا جب ہم سکول سے روانہ ہوئے تو آسمان پر بادل تھے مگر جب ہم اجائب گھر پہنچے تو موسم خوشگوار ہو گیا اگرچہ اکتوبر کا مہینہ تھا مگر پھر بھی اتنی سردی نہیں تھی کھانے کے وقفے تک ہم لوگ اجائب گھر میں پھرتے رہے ہمارے اسادزہ نے ہمیں پہلے سے کہہ دیا تھا کہ کھانا گھر سے لے کر آنا ہوگا اس لیے ہم لوگ گھر سے سینڈویچ وغیرہ لے آئے تھے پورے بارہ بجے ہم لوگوں کو کھانے کا وقفہ دیا گیا ہم نے اس وقت میوزیم کے آہاتے میں بیٹھ کر اپنا اپنا کھانا کھایا کھانے کے بعد ہم پھر اجائب گھر کے اندر گئے اور ترہ ترہ کی چیزیں دیکھیں یہ اجائب گھر مجھے بہت دلچسپ لگا کیونکہ وہاں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بے شمار ہتھیار رکھے ہوئے تھے تقریباً تین بجے ہم واپس اپنے سکول پہنچے ہمارے استاد صاحب نے بتایا کہ ایک امپیریل میوزیم لندن میں بھی ہے اور وہ بہت بڑا ہے میں اگلی چھٹیوں میں اپنے گھار والوں کے ساتھ لندن والے امپیریل وار میوزیم کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا یہ امپیریل وار میوزیم ناثر کی تصویر ہے اور یہ اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے یہاں قریب ہی خریداری کا ایک بڑا مرکز بھی ہے جہاں برطانیہ کی اکثر مشہور دکانیں موجود ہیں جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس کی سیر کے لیے ضرور جائیں فیلحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ